اور گازی پور کے ایس پی افضال انساری کی سزا پر آج فیصلہ آئے گا علاوہ بات ہائی کورٹ چار سال کی سزا کے خلاف میں فیصلہ سنا سکتا ہے افضال انساری نے گازی پور ایم پی امیل ای کورٹ کی فیصلے کو چنواتی دیتے ہوئے سزا رد کرنے کی اپیل کی ہے افضال انساری کی سنسد صدستہ اب ہائی کورٹ کے فیصلے پر نر پھر ہے اگر ہائی کورٹ افضال کی یاچکہ خارج کر دیتی ہے یا سزا برقرار رکھتی ہے تو افضال کی سنسد صدستہ خطرے میں پڑ سکتی ہے تو آج کا فیصلہ افضال انساری کے پولٹیکل کریئر پر بھی کافی اثر ڈالے گا کیونکہ اس سے پہلے ایم پی ایم ایل ای کورٹ کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا تھا اس میں افضال انساری کو سسا ہوئی تھی اب اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنواتی دی گئی تھی اس سے پہلے بھی کئی سنوائی ہوئی اور آج ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنا دے گا یہ پورا ماملہ کرشناند رائے ہتھیاکانٹ سے جھوڑا ہوا ہے اور زہر زوان کاری کے ساتھ میں پریاغ راج سے سرویش دوبے ہمارے ساتھ میں جھوڑ گیا ہے پریاغ راج سے سرویش کے پاس چلتے ہیں سرویش آج کا جو فیصلہ ہے وہ اپنے آپ میں بہت خاص ہے ہائی کورٹ کا کیونکہ آج کا فیصلہ ہی یہ ٹائے کرے گا کہ آگے افضال انساری کا پولٹیکل کریئر کیا ہوگا فیلحال کیا وقت ہوگا جب ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا دیکھیں نشید طور پر سمادھوادی پارٹی کے گازی پورٹ سے سانسط افضال انساری کے لیے آج کا دن ہائی کورٹ کے فیصلے کے لیہات سے کافی ہم ہیں کیونکہ آج یہ تیہ ہو جائے گا اگر ہائی کورٹ انہیں راحت دیتی ہے تو ان کی سانسط سدستہ بچی رہ گی لیکن اگر راحت نہیں ملتی ہے تو ان کی سانسط سدستہ چلی جائے گی اور گازی پور لوگ سبھا سیٹ پر دوبارہ چنا ہوگا دراصل وستار سے اگر اس پوری گھٹ ناکرم کو بتا دیں تو اس ماملے میں گازی پور کی ایمپی امیلے کوٹ نے گنگیسٹر ایک کے ماملے میں 29 اپریل 2023 کو افضال انساری کو چار سال کی سجا سنائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ کا ضرمانہ لگایا تھا جس کے بعد اس سمیں وہ بسپا کے سانسط تھے ان کی سانسط سدستہ رد ہو گئی تھی اس کے اس فیصلے کے خلاف وہ علاہباد ہائی کورٹ آئے تھے جہاں سے ہائی کورٹ نے انہیں زمانت تو دے دی تھی لیکن ان کی سجا پر روک نہیں لگائی تھی جس کے بعد افضال انساری سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے ان کی سجا پر روک لگاتے ہوئے علاہباد ہائی کورٹ کو اپیل 30 جون 2024 تک نستاریت کرنے کا یعنی تائے کرنے کا آدیش دیا تھا حالانکہ چار جولائی کو اس ماملے میں سبی پکشوں کی بحث پوری ہونے کے بعد جسٹس سنجے کمار سنگھ کی سنگل بیچ نے فیصلہ سرکشت کر دیا تھا آپ کو بتاتے کہ اس میں افضال انساری کے اپیل کے ساتھ ساتھ راج سرکار اور اس کے ساتھ ساتھ کرشنا نند رائے کے پریبار کی اورجے بھی اپیلیں داخل کی گئی تھی اور اس میں سجا چار سال سے بڑھا کر دس سال کیے جانے کی مانگ کی گئی تھی اس کے پیچھے دلیلی دی گئی تھی کہ اسی گنگیسٹر کے ماملے میں افضال انساری کے بھائی مختار انساری کو دس سال کی سجا کوٹ نے سنائی تھی تو انہیں بھی سجا بڑھا کر دس سال کی کی جانی چاہیے حالانکہ جو دلیلیں پیش کے گئی ہیں اس میں افضال انساری کے ادھوکتاؤں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ ان کے عمر کا حوالہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ایک راجنیتک وقتی ہیں تو نشیط طور پر ان کی سجا